یہ پاکستان کی ریاست ہے یا پھر کوئی مزاک ہے پاکستان میں امریکی ایڈیشنل سیکٹری سٹیٹ آ کر یہ ٹریننگ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون اس ملک پر حکومت کرے گا اور کس کا انتخاب کیا جائے گا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک انٹریویو کے دوران شمشاد اختر کی جانب سے بڑا دعویٰ کر دیا گیا ساری کہانی کھول کر بیان کر دی کہ پندرہ روز کون پاکستان آ کر رہا اور تمام حکومتی اہم سٹیک ہولڈرز کو کیا کیا حکامات دیے گئے پاکستان کو کیسے تشتری میں رکھ کر امریکہ کے سامنے پیش کرنے کے انتظامات کیے جا رہے تھے شمشاد اختر نے ایک انٹریویو بتا دیا کہ امریکہ کے دو سیکٹری سٹیٹ آئے جن میں سے ایک کا نام ریچرڈ مرفی تھا یہ دونوں پندرہ روز تک اسلام آباد میں رکے اور ان کی آلہ سطح کی ملاقاتیں کروائی گئی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ چونکہ دو ہزار تیس کے آغاز کے بعد یہ تو بہت واضح ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان میں الیکشنئیر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت تبدیل ہو جائے گی لہٰذا انہوں نے واضح کر دیا کہ اب کون حکومت میں آئے انہوں نے کہا کہ عوام جس کو بھی ووٹتیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کو وزیر آزم بنائیں جس پر ہمارا آشروات ہوگا امریکہ اور پاکستان آرمی میں امران خان کو لے کر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں دو امریکی پاکستان آئے اور واضح کر دیا کہ آپ جس طریقے سے انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں کشمیر پر جس طریقے سے امران خان نے چار سال اپنی پالیسی رکھی اس سے یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر یہ پالیسی قائم رہی تو یہاں پر آپ کے لیے دلی تک قبضہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی نہ صرف آپ کشمیر آزاد کروائیں گے بلکہ آپ بھارت کو نقصان پہنچائیں گے لہٰذا وہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان کی آپوزیشن تو اکٹھی ہو چکی ہے اور ادارے کے اندر سے بھی کچھ لوگ امران خان کے خلاف ہو چکے ہیں یہاں ایک سازش تیار ہو رہی تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا امران خان کو فارق کروا دیا اور اب یہ بھی بتا دیا ہے کہ دو ہزار تئیس میں ہونے والے الیکشنز میں آپ جو مرضی کر لیں عوام جس کو چاہے جتنا چاہے ووٹ دے دیں لیکن وزیر آزم وہی بنے گا جس پر ہمارا آشروات ہوگا اس وقت پاکستان کو تشتری میں رکھ کر امریکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ کوئی دوسرا آپشن اس حکومت کو نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے سیکٹری سٹریٹ انٹونیو بلنکن اور ترجمان دفتر خارجہ نیٹ پرائس کی جانب سے ایسے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اگر مدد مانگے گا تو انہیں مدد دی جائے گی جس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ صرف ایک دفعہ پاکستان کے کہنے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ان کی نئی سفارشات سامنے آ جائیں گی